اسلام علیکم صحافی میں مطیع علاجان اور آج میرے ساتھ دو سینئر صحافی جناب مرتضی سولنگی اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے فوجی حکمران کی جس نے تقریباً نو سال تک اس قوم کی تقدیر کا وہ بظاہر مالک رہا ہے اور اس قوم کی تقدیر خود سے لکھتا رہا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا رہا ہے شاید یہی وہ کام ہیں جس کی وجہ سے فوجی عامروں کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا چیہا میں بات کر رہوں جنرل پرویز مشرف کی جو آج ہم میں نہیں آج کے دن چاہے ان کی تمام سیاسی پولیسیوں اور ان کی شخصیت کے اوپر بھرپور انداز سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا مگر پھر کیونکہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی قوم کو ایک فوجی عامر کے جانے کے اوپر اپنی اپنی رائے دینا پڑ رہی ہے یہ تقریباً اب کہہ لیں کہ چوتھی بار ایسا ہوا ہے فیل ماشرل ایوب خان نے بھی گیانہ سال اس ملک پر حکومت کی وہ دنیا سے چلے گئے جنرل زیاء الحق نے بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ اس ملک پر حکومت کی دنیا سے چلے گئے جنرل مشرف نے بھی حکومت کی اور چلے گئے اور ابھی اور بھی بہت سے لوگ جو کہ اپنے دور میں ایک فوجی عامر کی طرح رہے وہ بھی چلے جائیں گے مگر آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جنرل پرویز مشرف جو سابق صدر بھی رہے ہیں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے سے دو ہزار سات دو ہزار آٹھ فروری تک آج ان کو ان کا جست خاکی واپس پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج کے اس پروگرام میں بطور صحافی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فوجی عامر ہوتا کیا ہے اور جنرل مشرف کیا تھے کیسے حکومت میں آئے اقتدار میں آئے اور ان کو ہماری آئندہ نسلیں کس طریقے سے یاد کریں گی قیوم صدقی صاحب ایک بہت ہی اہم اور نازک موڑ ہے نازک موڑ اس لیے بھی کہ پہلے بھی فوجی عامر جو ہیں وہ ہمارے ملک کی تقدیر کے کاتب رہے ہیں ہمارا آئین لکھتے رہے ہیں مگر اب کی بار ہم ایک ایسے فوجی عامر کے مطالق بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ہماری عدالتوں نے تاریخ میں پہلی بات سزائے موج سنائی آئین سے سنگین گداری کے الزام تو آپ کے خیال میں جنرل پروین مشرف کو کیسے بطور قوم ہمیں یاد رکھنا ہوگا دیکھیں مطیولہ جان صاحب جنرل مشرف ایک غیر عائنی طریقے سے آئے بندوق کی زور کے اوپر جو ہے وہ ایک الیکٹر گورنمنٹ کو ختم کیا اور پھر بزار طاقت جو ہے وہ ہر قسم کا فیصلہ کیا ان میں اگر آپ ان کے دیکھا جائے کارگل سے آپ شروع ہو جائے مئی 1999 کارگل سے آپ شروع ہو جائیے کارگل ہے اس کے بعد پھر کس طرح سے باقی معاملات آئے ہیں تو کارگل سے لے کے اور پھر جب تین نومیمبر دوہزار ساتھ کو انہوں نے دو دوسری مرتبہ آئیں توڑا تو میں یہ جو اہم واقعات تھے جنرل پروین مشرف کے دور کے ان کا مختصر خلاصہ آپ کو بتا دوں مئی 1999 کو کارگل میں انہوں نے ایک ایڈبینچر کیا ایک مہم جوئی کی بطور آرمی چیف اور اس سکے وزیراعظم نواز شریف کا یہ کہنا تھا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا پھر اس کے بعد بارہ اکتوبر 1999 کو نواز شریف وزیراعظم نواز شریف کی منتقب حکومت کا تختہ الٹا فوجی بغاوت کی پھر 911 ہوا امریکہ میں جو حملے ہوئے امریکہ کے وہ اتحادی بن گئے امریکہ کی تمام شرائط تسلیم کر لیں پھر دوزار دو میں ایک صداتی ریفرنڈن بھی کروایا جو تقریباً بیسہ ہی تھا جو کہ جنرل زیاو لاکھ نے انیس سو پچاسی میں کرایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو میں صدر ہوں تو جنرل بشرف نے بھی اسی طرح کا سوال پیش کر کے خود صدر بن گئے پھر اس کے بعد چھبیس اگار دوزار چھے کو بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن میں نواب اکبر بکٹی کا قتل ہوا جس کے بعد سے بلوچستان سنبھل نہیں سکا پھر دوزار ساتھ میں ہم نے مقلہ تحریک دیکھی جنرل مشرف نے پی سی او نافذ کیا امرجنسی پلس نافذ کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججزوں کو گھر بھیجا اور مقلہ سڑکوں پر آگئے جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی صدارت کے اندر ہم نے دیکھا بارہ مئی دوزار ساتھ میں کراچی میں انگامے ہوئے ایم کیوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا اور بے تالیس کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پھر تین جلائی دوزار ساتھ کا لال مسجد کا آپریشن بھی جو اس سے پہلے کا واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور دسمبر دوزار ساتھ میں بے نظیر کا قتل بھی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور پھر جنرل پرویز مشرف کو پوجھ کے سربراہ کے عہدے سے بھی سب اگدوش ہونا پڑا اور بعد میں پھر فروری دوزار آٹھ میں ان کو بطور صدر بھی ریزائن کرنا پڑا تو یہ یہ وہ تمام اہم واقعات تھے جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے مگر سوال وہی ہے کہ آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے دعا مغفرت کی جائے سینٹ کے جو چیئرمنہ نے سادق سنزرانی انہوں نے کہا کہ دعا مغفرت کی جائے اور مگر وہ وہاں پہ کیا حالات پیدا ہوئے وہ مقتصرن آپ کو ہم سنا دے دیں پرویز مشرب کے لیے دعا نہیں ہوگی پرویز مشرب کے لیے دعا نہیں ہوگی سر آپ جی پرویز مشرب کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نئی پرویز مشرب کے لیے پرویز مشرب نے آج بلوچستان اور خیبر پخت الخواہ میں آگس کی وجہ سے دو دفعہ آئی تھوڑا ہے اب آپ پہتری نہ کریں وہ اجتماعی دنیا آپ دعا کریں مشرب صاحب سینیٹر مشرب صاحب اس کو دعا کرنے دیں ترکی کے لیے آپ نے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے آپ یہاں پر فتوے صادر کرتے ہیں فلاں کے لیے دعا بھی نہیں ہوگی فلاں کے لیے صدا بھی نہیں ہوگی تم یہ نہیں بولو گے تم وہ نہیں تو ہوگے ان پہ ایک شل ہونا چاہیے جو آئین کو توڑنے والے کی حمایت کرے گا وہ خود بھی آئین توڑنے کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے اور جو مشرف کا یار ہے وہ بھی غدار ہے تو کریم صاحب اگر دعا ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا نہیں مطیولہ جانسہ بات صرف دعا کی نہیں ہے پرسنل لیول پہ جس نے کرنی ہی کرے دیکھیں وہ قومی مجرم ہے جنرل پربیز مشرف ایک قومی مجرم ہے ان سے ایک نہیں دو مرتبہ آئین توڑا اب یہ دیکھئے کہ کتنی قوم جو ہے وہ کتنی ان کو ان کے ساتھ ریایت برد سکتی تھی انیس سو نینائمے کا آئین توڑا پھر اس کے بعد بہرحال جو بھی اسیمبلی آئینی ترمیم میں ان کے اقدامات کو ویلیڈیٹ کیا اس وقت کی سپرین کورڈ نے ان کے اقدامات کو ویلیڈیٹ کیا لیکن ایک جنب جو ہے بار بار آپ کر رہے ہیں اور پھر پھر تین ممبر دوزہ ساتھ کو آپ نے آئین جو ہے اس کو توڑا اس کے بعد بھی ڈوگر صاحب جو تھی ڈوگر صاحب کی عدالت نے اسیمبلی انسی کو تو جائز کرا دیا لیکن جو تحریک کے بعد دانے والی عدالت تھی فل کورٹ ہے تقریب فل کورٹ ہے پہلے افتقاض محمد چودری اور پھر اس سزا کو ویلیڈیٹ کیا اس کے غیر آئین اقدامات کو غیر آئینی کا وہ تصدق حسین جلانی صاحب کی سرباہی میں مگر یہ سب کچھ قیوم صاحب پہلی بار نہیں ہوا جنرل زیالحق کے جنادے میں مطیع علاجان صاحب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی آمیر کو نہ عدالت نے ویلیڈیشن دی نہ پھر پارلیمنٹ نے ویلیڈیشن دی بلکہ سیونٹینٹھ امینڈمنٹ جس کو وہ سنگیا تو اس کو بھی کل ادم کیا گیا گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ذاتی سطح پہ جس نے جو بھی دعا کرنی ہے ان کے لئے کیا جائے لیکن سٹیٹ لیول کے اوپر ٹھیک کسی بھی قسم کا جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو پروٹوکول جو آپ ملنا چاہیے آپ ذاتی طور پہ کرنا چاہیں گے میں شاید ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ چلو ایک سب کی مغفرت کے لئے دعا کرنی چاہیے مگر استعمائی طور پہ آپ کہتے ہیں نہیں سٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مرتبہ جانسی صاحب ایک اور بار اس ملک کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زلفکارلی بھٹو کو کن حالات کے اندر فانسی دی گئی اور اس کی نمازی جنازہ کیسے ہوئی تھی بلکل صحیح یہ بھی ایک علمی ہے ہماری اگبر بگٹی جو ہے جن کو بلوچستان کے اندر کہ بھی اس کو پتا نہیں لگے گا کہاں سے آئے گی اور پھر اس کی نمازی جنازہ کیسے ہوئی تھی طالع لگا کے بکس میں برزان سننگی صاحب پارلیمنٹ میں اگر جنرل پرویزم شرف کے لئے دعا مقبرد ہو جاتی تو کون سا آسمان گر جاتا جو راکین فاتحہ پڑھنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے کیونکہ وہ بہرحال پی ٹی آئی پرویزم شرف کی یہ طرح سے روحانی تسلسل ہے ان کی سیاست کا آپ کو یاد ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ دیا جو آرٹیکل چھے والی تو اس وقت جو عمران کی سرکار تھی ان کے وفا کی وزران کا اور عمران خان سرکار کا کیا موقف تھا اور کس طرح سے یہ کوٹس میں گئے انہوں نے پروسیکیشن ٹیم بھی چینج کر دی جی جی تو ان کو کرنے دیتے لیکن پارلیمان کی کاروائی کے بغیر کوئی کر لیتے کوئی طریقہ اور ہوتا تو وہ تو ممکن تھا لیکن بہرحال وہاں پر جو فیصلے ہیں پارلیمان میں وہ تو اکثریت سے ہی ہوتے ہیں لیکن کونسپٹ کے لیول کے اوپر ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کا جہاں پہ کچھ یادگاریں بنائی گئی ہیں کچھ گلی دستور بنایا گیا ہے یادگاروں میں ان شہدہ کے نام ہیں اور تاریخ ہے جو جنرل زیولہ کی عمریت کے خلاف لڑے اور پھر گلی دستور کے اندر جنرل مشرف کے دور کو ایک سیاہ دور کے طور پہ دکھایا گیا ہے پورے سیاہ رنگ میں دکھایا گیا ہے اس پارلیمنٹ میں جنرل مشرف کے لیے دعا مقفرت کیا جانا کیا یہ بہت بڑا تضاد ہوتا بالکل تضاد ہوتا اس لیے میرے خیال میں آج جو اکثریت میں تھے انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہوئی اب قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی غائب ہے تو وہ کیوں کر ہوئی یہ آپ ہی مجھے میری رہنبائی کر سکتے ہیں لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں تضادات کا مجموعہ تھے اور ان کی جو رنگین کتاب مجھے نہیں پتا کس نے لکھی گوسٹ رائٹر کون تھا جو اندر لائن آف فائر تو اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے رنگین کسے لکھے ہیں لیکن آپ یہاں سے دیکھیں کہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں ان کو آرمی چیف تائینات کیا گیا جب جہانگیر کرامت سے استیفہ لیا گیا اور اس کے چند ہی مہینوں بعد فروری اکیس غالباً انیس سو نینانوے جب اٹل بہاری واجپائی آئے لہور اور لہور ڈیکلیریشن ہوا تو انہوں نے ان کو جو ان کی سرکاری ڈیوٹی میں جو ہیڈ آف سٹیٹس آتے ہیں تو انہوں نے ان کو سلیوٹ کرنے سے انکار کیا یہ بات ریکارڈ کی ہے جبکہ واجپائی مینارے پاکستان پہ بھی گئے اور وہ لاہور بس جو آئی بلکہ کارگل ہو گیا تھا اس طرح جی وہ اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ ایک طرف واجپائی لاہور میں تھا اور ادھر جو ہے وہ ہماری کارگل کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو گئی کی یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر انہوں نے ایک انٹی انڈیا ایک پاسچر لینے کی کوشش کی لیکن جب انہوں نے خود اقتدار اُلٹ دیا اور اقتدار پہ تجھک جا تو وہ کٹمنڈوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ پھر زبردستی جا کر انہوں نے اسی ایک پائی پائی کا ہاتھ بھی ملا ہے تو یہ ایک تضادات کا ایک مجموعہ بگر سلنگی صاحب تضادات کے شکار تو ہماری وہ سیاسی قیادت بھی رہی ہے جس کو بار بار اقتدار کرنے کا موقع مل ہے چھوٹ سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتری بڑی ناکامی ہے ہمارے ان وزرائے آزموں کی جو بار بار اقتدار میں آئے اور پھر ٹھوکر کھا کے باہر نکالے گئے مگر آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک فوجی آمر کو وہ عزت اور اعترام ملنا چاہیے اس کی وفات پر یا نہیں ایک چھوٹ سی بریک کے بعد یہ سوال کریں صحافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں صاحب ایک فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی وفات کے حوالے سے قیم صدیقی صاحب وقفے سے پہلے ایک سوال جو میں نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ واضح نہیں ہیں بطور قوم کہ ایک فوجی آمر جس نے بزورے بندوق بزورے طاقت کے ذریع اقتدار پہ قبضہ کیا آئین سے غداری کی اس کو عدالت سے سزا بھی ہوئی اگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو سٹیٹ فیونرل ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اور چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں کیا ان کی آخری رسومات پہ اس ریاست پاکستان کی وردی پہن کے افسران کیا وہاں پہ موجود جنرل مشرف کو سلوٹ نہیں کریں گے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو دیکھیں مطیلہ جان صاحب میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں کہ وہ ایک قومی مجرم ہیں ایک عدالت سے سزایافتہ ہیں اور سزایافتہ آدمی کے بیجز اتارے جانے چاہیے وہ اس قانون سے بھاگے ہوئے تھے یہ ساری حقائق کے اوپر مبنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک عدالت نے وہ اس عدالت کو قلع دم قرار دے دیا اور وہ جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی گئی ہیں لیکن یہ ایک اسٹابلشت چیز ہے کہ دو جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے لیول کے تھے اس عدالت نے ان کو سزای موت سنائی ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو میں اگر میں حکومت ہوتا تو میں تو کسی بھی قسم کا میں کہتا تھا ٹھیک ہے آگئے ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں تو واپس آگئے ہیں جس طرح سے ان کے عزیز و قارب ان کا آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں کسی ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے ان کی تردین ایک معمولی طریقے سے کر دی جائے نہ وہاں پہ کسی کو سٹیٹ فنکشنلی کو جانا چاہیے نہ ہی کسی اس بلکہ باقید طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ آہ کے بردی کے اندر یا یونی فارم کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جائے گا ان کے شرحیف سولنگی صاحب یہ ایک سوال ہے کہ جو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ ان کو یقینی طور پہ کراچی میں ان کی جو ہے تدفین کی جائے گی مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہاں پہ باوردی افراد ریاست پاکستان کے اہلکار موجود ہوں گے اور ان کو ریاست پاکستان کی وردی پہن کے آخری سلامیں بھی دی جائے گی تو کیا یہ ہمارے ان وزراء آزموں کی اور سیولین حکومتوں کی کمزوری اور ناکاوی نہیں ہے جو دوزار آٹھ کے بعد پیپل پارٹی اور نون لیک کی شکل میں اقتدار میں آتی رہی ہیں کہ آج بھی یہ چیز واضح نہیں کہ جلب پرویز مشرف کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کی تدفین کیسے ہونی چاہیے یا ان سیاستدانوں کی یہ ناکامی نہیں ہے آپ نے اطرح سے اپنے ہی سوال کا خود جواب دے دیا ہے یقیناً یہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں اور جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ کتنی ان میں طاقت ہے اس کا اظہار اسی سے ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے شواہد ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں یہ حقیقت کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے اور اس سے پہلے جتنے بھی مارشلہ لگے ان کو ہماری عدالتوں نے قانونی تحفظ دیا مولوی تمیز الدین کیسے لے کر یہاں تک کہ اس کیس میں بارہ اکتوبر والے فوجی بغاوت کو تو افتخار افتخار چودری اور سپریم کورٹ کے جو ججز حضرات تھے یہ آپ کو میرے دوست صدیقی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے ایک طرح سے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا پھر آپ دیکھیں جو جس کو آئرنی کہتے ہیں آج سینیٹر مشتاق صاحب نے انکار کیا کہ جی ان کو ان کے لیے سینیٹ میں فاتحہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ستویں ترمیم میں ایم اے میں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا اور جس کے نتیجے میں وہ باوردی جو ہے وہ صدر کے طور پر رہنے کو ان کو جواز ملا تو یہاں تو پھر آگے چلے جائیں آپ اس پہ اس کو دیکھ لیں کہ جب پرویز مشرف یہاں پر ایک طرح سے نظر بند تھے جہل میں تو نہیں تھے لیکن ان کی جو بیماری تھی اس کے حوالے سے جب ان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو کس طرح سے عدالت نے کیا فیصلہ دیا اور اس وقت کی جو پی اے میلین حکومت تھی اس نے اس موں جو ہے وہ صرف ایک طرف کر دیا کہ جیسے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے اور بعد میں خود پرویز مشرف نے دنیا ٹی وی کے پروگرام میں کامران شاہد سے کہا کہ مجھے راہل شریف نے جو ہے وہ نکالا اور اس نے پوچھا کہ کیسے نکالا انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں عدالتیں کیسے فیصلہ کرتی ہیں وہ دباؤ میں فیصلے کرتی ہیں حکومت پہ دباؤ ہو اور وہ عدلیا پہ دباؤ ڈالے تو بس پھر کام ہو جاتا ہے سلنگی صاحب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف کو سٹیٹ فیونرل ملنے جا رہا ہے یا نہیں اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سٹالوارٹ ہیں چیئرمنٹ سینٹ ہیں سینٹر رضا ربانی جو رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر آپ سے یہ سوال ہم کرتے ہیں آپ ہی کے ذریعے سے سن رہا ہوں کہ ان کو ستاری عزاز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو میں سنتا ہوں کہ یہ نامناسل ہے کیونکہ وہ آرٹیکل شی کے تحت کنوکٹ ہو چکے ہیں اور وہ ایک الٹ بات ہے کہ لہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے سپیشل کورٹ کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن یہ مناسل نہیں تو قیوم صدیقی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بی ڈی ایم کی جماعت میں کس موں سے عوام کے پاس جائیں گی ووٹ کو عزت دو کی بات کریں گی کہ اگر آئین سے سنگین کا داری کے ایک مجرم جس کو سزائے موت عدالت نے دی ہے اس کا سٹیٹ فیونرل ہوتا ہے یا وہاں پہ سرکاری اہلکار جو ہے اس کو عزت داری کہتے ہیں اسی موں سے جائیں گے جس موں سے انہوں نے موٹ کوئی زندوں کے لیے یہ کن کن کا موں ہے نواز شیف صاحب ہوگے زرداری صاحب ہوگے دیکھیں چلیں نواز شیف تو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے ہاں ان کا چھوٹے بھائی جو ہے ان کی حکومت پی ایم میں لے یہ ایک متفقہ یا ایک اتحادی حکومت ہے تو سول ریسپانسیبیلٹی تو نہیں آئے گی تو پھر یہ اس ذمہ داری کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی قبول کرنا پڑے گا اگر ایک اٹرنی جنرل یا ایک وفاقی وزیر یا ایک وزیر خواہ جا یا کوئی ایک محکمہ کا کارپوریشن کا چیئرمن لگانے کے اوپر آہ مفضل الرحمان پیپلز پارٹی اور آہ جو مسلم لگنون ہے یہ آپس کے اندر کوئی فارمولا طے کرتی ہے اور پھر لے دے ہوتی ہے گورنر لگانے پہ اس پہ لگانے کے اوپر تو اس حوالے سے بھی پھر اگر مشترکہ طور کے اوپر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ کسی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کل کوئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جان چڑھائے کہ جی شباز شیف صاحب کی حکومت بھائی جانا آپ پارٹنر تھے آپ اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان سے بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جان چڑھا پائیں گے کہ جناب یہ تو ان کا فیصلہ تھا یا ان کا فیصلہ تھا تو یہ اتحادی حکومت ہے یہ تمام وہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے جن کے خلاف چلیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی ان کے ساتھ انتقام یا وہ بات نہیں ہے انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا ہے اس مقدس کتاب کو رونگا ہے اس مقدس کتاب کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ رونگا ہے یہ کمی مجرم ہے اور آپ کی جمہوریت کے دعوے تب ہی کھلیں گے کہ جب آپ اس بات پہ آئیں گے کہ ہاں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ٹھیک ہے وہ آئیں دفنائیں لیکن سرکاری سطح پہ کوئی ان کو ہمارا نہیں ہونا چاہیے ہمارا آئین تو اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانیں مرتضی سلنگی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت نے دوہزار آٹھ میں ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا اور آج نون لیک کی حکومت کے ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو فوجی احزاز کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے تو یہ عوام اور یہ آئین کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ زمینی حقیقت حقائق ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی پارلیمان ہے اس کی اصل طاقت کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو یہ اس کمزوری کا اظہار ہے اب جب سترہ اگست غالباً دوہزار آٹھ کو پرویز مشرف نے استیفا دیا تو مجھے پتا ہے کہ کن حالات میں ہوا کس طرح کی پیغام رسانی ہوئی لیکن پھر ان کو آمادہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہم جانے دیتے ہیں اور آپ کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو گارڈ ہے وہ آپ کو سلوٹ کر کے بھیج دے گا تو پھر وہ وہ جو کہتے ہیں نا اسان جان کے میچ لائی اکھوے تو وہ تقریباً اسی طرح سے ہوتا ہے ابھی بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے لیکن آپ اور میں کتنا بھی اس پہ شور مچائیں وہ ایک نکار خانے میں توتی والی بات ہوگی جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو جماعتیں ہیں ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے اور کبھی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ٹھیک ہے سلنگی صاحب میں ایک چھوٹ سی بریک لیں گے اور پھر ایک اور بڑا سوال کہ جنرل پرویز مشرف تو ایک ڈکٹیٹر تھا اور وہ برملا کہتا تھا کہ ہاں میں نے ٹیک آور کیا ہے اور میں نے بارہ اکتوبر کی بغاوت کی تھی اور پھر امرجنسی لگائی تھی اور اس کی وجوہات بھی بتاتا تھا مگر کچھ ڈکٹیٹر ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ جنرل ریٹائٹ باجوا آپ کے خیال میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ فرق ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹ سی بریک کے بعد جی ہاں جنرل مشرف کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے علل اعلان حکومت پہ قبضہ کیا تھا مگر پھر آخر جنرل ریٹائٹ باجوا بھی تو آرمی چیف تھے انہوں نے بغیر اعلان کے ہی وہ سب کچھ کیا جو شاید جنرل مشرف بھی کرتے رہے ہیں تو مرتضی صلی اللہ علیہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل مشرف اور جنرل باجوا میں فرق کیا ہے ہم نوجوان نسل کو کیا بتائیں گے میرے خیال میں جنرل کیانی کے زمانے سے ایک موڈل جو ہے وہ کام کر رہا تھا جس کو بیک سیٹ ڈرائون کہتے ہیں تو اس کے تحت آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا سیاسی عمل ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے مسلم لیگ نون کی پشلی حکومت ہو کوئی تو وجہ تھی نا کہ پرویز رشید کو میاں نواز شریف صاحب جو کہ ووٹ کو عزت دین دو والے وزیراعظم تھے انہوں نے نکال باہر کیا مشاہد جلا خان کو نکالا گیا تو اس سے پہلے آصف زمداری صاحب کے دور میں بھی ایسا بہت کچھ ہوا ابتباد کمیشن بھی بنا اور پھر اس پہ بھی کچھ کاروائی نہ ہوئی اور محمد کمیشن میں جو ہوتا رہا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے بالکل تو میرے خیال میں باجوا صاحب نے تو خود بہت ساری باتیں جاوے چودری کے سامنے تسلیم کی ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو لائے گیا اس میں انہوں نے جو کردار ادا کیا اس کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیلات آ گئی ہیں اور ان کے جو مسائد تھے انہوں نے کیا اس میں کردار ادا کیا وہ بھی باتیں سامنے آ چکی ہیں تو یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے ٹھیک کمیم صاحب آپ کے نصدی جنرم باجوا اور جنرم شرف میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ جنرم شرف is no more and جنرم باجوا is still ہیں متی اللہ جان صاحب فرق تو ظاہر ہے بڑا واضح ہے کہ انہوں نے ایک ہائیبرڈ رجیم تشکیل دی اور پھر اس کا انہوں نے اطراف بھی کیا جب الودائی وہ تھی ان کی تقریر تھی شہدہ کے یادگار پہ اور پھر ادھر سے ہماری جمہوری حکومتوں نے ایکسٹینشن کے نام کے اوپر چھے سال جو ہے وہ دیئے پیپلز پارٹی کیانی صاحب کو دیئے طریقہ انصاف نے جو ہے وہ ان کو دیئے صرف ایک ہی ڈسٹینکشن ہے آہم یہ نواز شیف کی ہے کہ جنرم نے کبھی اپنی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی اور پھر اس کے بعد جس کا بھی وہ آہ بنے تو اب یہ میرا خیال میں آہ متی اللہ جان صاحب یہ وہ پپلی پریشن تھا لیکن یہ باجوا ولی ایکسٹینشن بھی نواز شیف کی مرضی سے ہوئی ہمیں تاریخ چلے قانون سازی کے اندر اور یہ خاجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شیف صاحب کا فیصلہ ہے یہ آہ کے انہوں نے یہی پیغام دیا اس کے اندر بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کس طرح سے ہوا تھا اینی ویس وہ کسی وقت پھر بات چلے آپ تازہ تھا تب مل کے آئے میاں صاحب سے تو تھوڑا سا نہیں ایسی بھی بہت بہت با بہرحال مطیولہ جان صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ دیا ہے شاید خانہ بازی صاحب نے صرف ووٹ نہیں دیا تھا میرا خیال میں ٹھیک ہے اس قانون کے منظوری کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھئے نا کہ وہ جو آپ کے جناب چیف جسس طاقت پر عاصف صحید خوصہ صاحب تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا ایکسٹینشن کے اوپر اور انہوں نے کہا قانون تو کوئی نہیں ہے اور اس سپریم کوٹ نے اپنے اختیارات لیتے ہوئے چھے مہن کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب کو دے دیتے ہیں مطلب اگر آپ پولیٹیشن کے اوپر کرتے ہیں تو وہ ہمارے فاضل جج صاحبان بھی اس کے اندر برابر کی شکریہ جب ایک قانون موجود نہیں تھا تو آپ بھائی جان ان کو گھر بھیجتے آپ کو پتا تھا کہ آپ کیا کرنے گا زرداری صاحب نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی اور پھر بخداز میں زرداری صاحب یہ کہتے رہیں کہ آپ تو تین سال کے لیے آتے ہیں اندازہ لگائیں پہلے ایکسٹینشنیں دے کے پھر کہتے ہیں تین سال کے لیے آتے ہیں سلانگی صاحب اگر آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہو کہ جلل مشرف کون تھا تو آپ کیا بتائیں گے ایک اقتدار کا بھوکا شخص جس نے ایک قومی ادارے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی اقتدار کو نو سال تک طول دیا جو تضادات کا مجموعہ تھے اور منافقت جھوٹ اور تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کو طول دیا اور آخری وقت تک کوشش کی کہ اپنے اقتدار کو طول دے سکے یہاں تک کہ جو جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ صدر رہیں بلکہ آخری دنوں میں کوشش کی کہ جنرل کیانی کو برطرف کریں کوشش کی کہ اٹھاون ٹو بی کے تحت پارلیمان کو ڈیزال کریں کوشش کی کہ جو برادر ملک ہیں جن میں چین بھی ہے ان کی طاقت کو استعمال کر کے کیا جائے جو جنرل مشرف نے کیا کئیوں صدیقے ساتھ اگر اس کے بعد بھی جب آپ کو یاد ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی امریکنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلنگی مارکٹنگ اس وقت تو وہ صدر بھی نہیں تھے آرمین چیپ بھی نہیں تھے ہی ایک اپنیوی بھر اپنیوی کریم صاحب قویقلی اب یہ بتائیں کہ ان تمام حالات میں صاحبکی زیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اب وہ آپ کے خیال میں یہ جیل بھرو تحریک جیلیں بھر جائیں گی؟ جیلیں تو آلریڈی بھری ہوئی ہیں کوئی جگہ نہیں ہے اسی ہزار کی کوئی فگر ہے اب ستر ہزار کی کپیسٹی ہے اسی پچاسی ہزار جو ہیں آلریڈی اس کے اندر ہیں تو جہاں تک عمران خان صاحب کا جیل بھرنے کا تحریک ہے آج میرا خیل منہ نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو پھر ہم جو ہے وہ جیل بھرے کی تحریک کا اعلان کریں کہ سلنگی صاحب آپ کے خیال میں اگر بڑی آسانی اسی بات ہے کہ سب سے آپ اپنی زمانت منصوب کروالے آجیں کیوں سلنگی صاحب اگر عمران خان جیل جاتے ہیں تو پھر جیل میں تو کیجیم کا سب سے پہلے کمپلیٹ میڈیکل چیک اب بھی ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے اور خون کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ چیز اب کوئی راز تو ہے نہیں یہ تو ڈاکومنٹیڈ ہے تو اس لیے لیکن بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ستر سال کے عمر میں چھبیس سالہ جدوجہد کا جھنڈا بلند کرتا ہے اور صرف آٹھ دن جیل میں رہا ہو اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ترلے منت کر کے باہر آیا ہو وہ جیل بھرنے کی دھمکی دے رہا ہے میں اس پہ احران ہوں اور پھر یہ کہ لیڈر جو ہے وہ تو خود ایک طرح سے قیادت کرتے ہیں یہ کون سے لیڈر ہیں جو اپنی گرفتاری کو روکنے کے لیے انہوں نے سیکڑوں لوگ گھر کے باہر جمع کیے ہوئے جو کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے چیلنجی یہ ریڈ لائن ہمارے خیال میں ہمارے آئین کی تیشدہ ہونی چاہیے اور ہے بھی اور یہ ریڈ لائن سیاستدار نہیں بلکہ بدکستی سے فوجی آمر ہی کراس کرتے رہے ہیں اگر ان آئین کی ریڈ لائنز کے تحفظ کے لیے عمران خان کھڑے ہوں نواز شریف کھڑے ہوں اور عاصف زرداری کھڑے ہوں تو پھر یقینا آج اس شرمندگی کا سامنا ہماری سیویلین قائدین کو نہ اٹھانا پڑے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک سزای آفتہ فوجی آمر کو باقاعدہ فوجی عزاز کے ساتھ دفنانے کی باتیں ہو رہی ہوں صحافی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی